کہہ رہا ہوں کہ آپ کھیل بنا لیں سائد وہ سنبھو نہیں ہے لیکن جندگی میں کچھ تو ہو جو کھیل ہو بچے اتنے ہلکے ہیں اور دھیان رہے بچے اتنے اکامی ہیں اس کا کل کارن یہ کہ بچوں کی زندگی گمبیر نہیں ہے کھیل ہے زندگی ایک لیلا ہے بچہ کھیل رہا ہے گمبیر نہیں ہے جیس جیسے گمبیر ہوگا ویسے ویسے سیکس اس کی دنیا میں آئے گا کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ سیکسول میچورٹی کی عمر روز نیچے گرتی جا رہی ہے چودہ سال سے امریکہ میں بارہ سال ہو گئی گیارہ سال ہو گئی کچھ لڑکیاں گیارہ سال میں میچور ہونے لگیں اور سمبھاؤنے اس صدی کے پورے ہوتے ہوتے میچورٹی کی عمر سات سال تک بھی آ سکتے سات سال کیا معاملہ کیا ہے لڑکیاں ہمیسہ چودہ سال میں میچور ہوتی تھی اس سات سال میں کیوں ہونے لگی اصل میں سات سال میں ہی لڑکیاں اتنی گمبیر ہو گئی ہیں آپ جتنی چودہ سال میں پہلے ہوا کرتی تھی جندگی سات سال میں ہی کافی بھاری ہو گئی سکھا، بیوستہ، سشٹہ چار، سبھتا، سنسکرتی روز بھاری ہوتی جا رہے ہیں چھوٹے بچے جتنے بھاری ہو جائیں گے اتنے جلدی ان کو سکتی پھیکنے کے لیے سیکس کا مار گھوچنا پڑے گا اس سے اُلٹا بھی ہو سکتا ہے اگر ہم بچوں کو دیر تک ہلکہ رکھ سکیں بہت ہلکہ رکھ سکیں تو سید بیس سال، پچی سال ہم کہانیاں سنتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہیں اور جو گروکل چلاتے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں ہیں کہ معاملہ کیا ہے کیونکہ گروکل چلانے والے لوگ تو عام دور سے گمبیر ہوتے ہیں لیکن پچی سال تک کسی زمانے میں ہم نے گروکل میں یوکوں کو کام سے سیکس کے باہر رکھ سکے تھے ہم اس کا کارن کیا تھا اس کا کارن تھا کہ ہم پچی سال تک انہیں گمبیر ہونے سے بچا سکے تھے اور کوئی کارن نہیں تھا جتنی گمبیرتہ بڑھے گی اتنا بوجھ بڑھ جائے گا جتنا بوجھ بڑھے گا تنہ ہو جائے گا جتنا تنہ ہوگا اتنا نکاس چاہیے ہم پچی سال تک ان کو گمبیر ہونے سے بچا سکے تھے ہم نے پچی سال تک ان کی زندگی کو کھیل نہ پرکشاؤں کی گمبیرتہ تھی نہ زندگی سے لڑنے کی گمبیرتہ تھی نہ اتردائیت اور ریسپونسبلٹی کی گمبیرتہ تھی زندگی ایک کھیل تھی جنگل میں اس کھیل کے بھی سب بہت آہستہ چل رہا تھا لکڑیاں کاٹ رہے تھے لڑکے جنگل میں دور رہے تھے پودھیں بنا رہے تھے کھیتی کر رہے تھے کبھی گھنٹا آتا گھنٹا پڑھتے تھے پڑھنا کوئی گمبیر کام نہ تھا فرصت کے چھنے میں ہوئی بات چیت تھی نکٹ گروہ کے بیٹھ کے تھوڑی بات کر لیتے تھے تو بچیس سال تک اگر وہ کام کے باہر رہ جاتے تھے تو کوئی آشیر نہیں اور اگر آج آپ کے بچے چودہ اور پندرہ سال کے بعد ہی پورے اڈلٹ پورے پراؤڑ اور پوری پراؤڑتہ کی کام واسنہ کی مان کر رہے ہیں تو بھی آشیر نہیں کیونکہ آپ ان کو گمبیر بنانے کی پوری یوجنا کیے ہوئے ہیں جس آدمی کو اکام کو اپلک دھونا ہے اسے زندگی سے گمبیرتہ کو الگ کر دینا چاہیے آنتھا بوجھ ہو جائے گا بوجھ اسے کام میں لے جائے گا کیسے یہ ہوگا دو چار کام تو ہر آدمی کھوز سکتا ہے جب وہ گیر گمبیر ہے کبھی آپ اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں کھیلتے ہیں آپ کہیں گے کیسے پاگل تنگ پنگ کی بات کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ تو کھیل باپ جب بھی بیٹے سے ملتا تو گمبیر ملتا ہے ایک تو ملتا ہی نہیں کبھی کوئی گمبیر موقع آ جاتا تو ملتا ہے بیٹا جب باپ سے ملتا تب گمبیر ملتا ہے وہ بھی بچا رہتا ہے باپ سے باپ کو جب کوئی اپدیس دیانا ہوتا ہے تب بیٹے سے ملتا ہے بیٹوں کو جب کچھ پیسہ لینا ہوتا ہے تب باپ سے ملتا ہے ایسے دونوں بچ کے نکلتے رہتے ہیں نہیں کبھی آپ بچوں کے ساتھ گھر میں کھیلتے ہیں اس طرح پریوک کر کے دیکھیں وہ پریوار پریوار نہیں ہے جس کے سارے لوگ مل کے ایک گھنٹک کھیلتے نہیں اور آپ حیران ہوں گے